تمہارا اگل کار عورت کو اٹھا کے یہاں لے کر آئے گا اور اپنا گارٹ کو اس کے پیچھے لگا برلاس خان جس کا شکار زمدہ کب سے کر رہی ہے لیکن آخر کار وہ آخر بچ ہی جاتا ہے اب زمدہ برلاس کو کسی بھی طریقے سے مارے گی زمدہ اور بادل کا ایک پیٹرن ہے کہ جب بھی وہ کسی فرد کو اکیلا پاتے ہیں تب اسے قتل کر آ دیتے ہیں تب زمدہ بادل کو انفارم کرتی ہے اور بادل وہاں پہنچ جاتا ہے اور یوں اس نئے بندے کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اس لیے چنار خان برلاس سے کہتا ہے کہ تم اکیلا باہر نہیں جائے گا بلکل بھی اکیلا نہیں جائے گا کیونکہ وہ ان کا پیٹرن سمجھ گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس ڈرامے کا نام ہی کھئی ہے اور اس ڈرامے میں کھئی ہو کر ہی رہے گی کیونکہ کچھ ٹریلرز میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ بادل خان اور برلاس خان کی آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے اور یقینا اس میں بادل خان کی ہی جیت ہوگی اور برلاس کی موت لیکن پوری پبلک اس بات پر ہوگی بہت افسردہ کیونکہ مجھ سمیت ہم سب کو پسند ہے بادل خان کی جگہ برلاس دوراب خان کی ہو گئی ہے طبیعت خراب اسے لے کر گئے ہیں ہسپٹل اور ہو گیا ہے وہ ایڈ میڈ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی آسان موت اسے نہ ملے کیونکہ اصلی فساد کی جڑ اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے والا وہی انسان ہے چنار خان کو اتنا خودسر اور شیطان بنانے والا بھی دوراب خان ہی ہے تو پبلک کی ڈیمانڈز کے مطابق دوراب خان کی موت ہونی چاہیے بہت ہی درد ناگ اگر اتنی آسانی سے ہی اسے مرا دیا تو زمدہ کا بدلہ کیسے پورا ہوگا جس طرح زمدہ کے بابا کو ان لوگوں نے کھڑے کھڑے مار دیا ویسے ہی دوراب خان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے سب سے پہلے دوراب خان کو اپنے سارے بچوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہیے اس کے بعد زمدہ اور بادل اس کے سر پہ کھڑے ہوں اور پھر اسے گولیاں مار مار کر ختم کر دیں یہ ہو تو زیادہ مزائے گا اور ایک اور ڈیمانڈ پبلک کی ہمارے سامنے لائی گئی ہے جس میں پبلک یہ چاہتی ہے کہ چنار خان کو زمدہ خود اپنے ہاتھوں سے مارے اور ہونا کچھ ایسا ہی چاہیے ابھی تک دوراب خان کو جو صدمہ پہنچا ہے اس میں اس کے دو بیٹوں کو اور دو پوتوں کو قتل کر دیا گیا ہے اب باقی ہے اس کا ایک ہی بیٹا اور دو پوتے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ زمدہ ایک چھوٹے معصوم بچے کو کیسے مارے گی اور اگر اسے نہیں مارے گی تو یہی لڑکا بڑا ہو کر آگے آنے والے پچیس سال بعد زمدہ کے خاندان کو کھئی کر دے گا دس طرح دوراب خان نے پچیس سال بعد زمدہ کے بابا درویش خان کو کھئی کر دیا ویل ویوورز آنے والے آنٹ دس اپیسوڈ میں آپ کو ساری ہی کہانی نظر آ جائے گی کیونکہ کھئی ڈرامہ اب اپنے اینڈ پر آنے والا ہے اس ڈرامے کے صرف آنٹ سے دس اپیسوڈ کی سٹوری ہی باقی رہ گئی ہے کیونکہ سٹارٹ سے اس ڈرامے کو جتنی فاس چلایا گیا ہے اس حساب سے تو اسے آنٹ دس اپیسوڈ میں ہی ختم کر دینا چاہیے کہا جا رہا تھا کہ کھئی ڈرامے کے جو ٹوٹل اپیسوڈز ہوں گے وہ چالیس ہوں گے لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کے اگر چالیس اپیسوڈز رکھے جاتے ہیں تو اس ڈرامے کو تھوڑا کھیش دیا جائے گا جس طرح سے کچھ ڈرامے پریویس ڈرامے جن کو کھیش دیا گیا جیسا کہ آپ میرے چینل پر بے لگام ڈراما دیکھتے آئے ہیں اور اس کے لاسٹ میں اسے جس طرح ڈریک کر دیا گیا اس کی ویوز اور اس کی ریچ جس طرح سٹارڈ میں تھی ویسی باقی نہیں رہی تھی اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس ڈرامے کو اسی ریچ پر ہی انڈ کیا جائے بلکہ اس کے انڈنگ پر اس کی ریچ پہلے سے بھی زیادہ ہائی ہو اس ڈرامے کو جتنا فاسٹ بیس رکھا ہوا ہے یہ ڈراما اتنا ہی اچھا چل رہا ہے اور لوگوں کو یہ ڈراما اسی لیے پسند آ رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں کوئی فضول کے سینز اور ڈریکنگ سینز نہیں ہیں ان سب کے بارے میں آپ کا جو بھی اپ اپینین ہے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دیکھتے رہیے پرومو ایکسپلین ویڈیوز آن میس فن فن تب تک کے لیے اللہ حافظ